چیما صاحب بتائیے گا کہ جمشید چیما صاحب نے کیا فیصلہ کیا ہے جی بالکل بسم اللہ الرحمنیم میں کل ملاقات ہوئی اپنے والد جمشید اقبال چیما صاحب سے تو انہوں نے جو مزید آنے ہدایات کی تھی وہ آپ سے ابھی والد میں نکل اڈراز ہے ہمارے جو ملکیہ صاحب وہ شیئے کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح جی کل ہم نے کورٹ میں ایک تری ایم پیو کے تحت ان کی ڈیٹینشن کو چیلنج کیا ہوا تھا اسلامباد آئی کورٹ میں کورٹ نے ایک آرڈر کیا تھا کہ کنڈیشنل اس میں رہائی ہوتی ہے اس میں پہلے یہ ہے کہ آپ کا جو پیٹشنل ہے وہ اس کو سیکنڈ کرے کہ وہ باہر آئے گا تو وہ ایک سرٹن کنڈیشنز ہے اس کو وائلٹ نہیں کرے گا تو پرمیشن آف دا کورٹ میں اور احمد دونوں کورٹ کل گئے جیل پرامیسز میں میری جمشید اقبال چیما صاحب سے بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی تو انہوں نے بڑے واضح انداز میں یہ بات کی کہ میں یہ توقع نہیں کر سکتا تھا کہ اس طرح سٹیٹ کے خلاف ایک وار انونس ہو جائے گی میں ہمیشہ حکومت سے اپنا ایک اختلاف رکھتا تھا میرے ایک نظریاتی اختلاف تھا وہ ایک پیٹی آئی کے فورم پہ تھا پیٹی آئی کے جو نظریات ہیں وہ اس حد تک چلے جائیں گے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ حکومت کے اختلاف کی بجائے سٹیٹ کے اگنس چلے جائیں گے انہوں نے مجھے انسٹرکشنز دیئے کہ باہر جا کے میری طرف سے ہائیلی کنڈیم کیجئے گا کہ جو فوجی تنصیبات پہ حملے ہوئے ہیں وہ پرائیوٹ تنصیبات پہ بھی جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے میں اس کو انتہائی شرمدگی کے ساتھ کنڈیم کرتا ہوں اور میں نے ڈسین کر لیا ہے کہ میں ایک ایسی جماعت جس کا جو سٹیٹ کے خلاف وار انونس کر دے اس کے خلاف مزید نہیں چاہ سکتا کیا تنمہ صاحب نے آپ کو یہ بتایا کہ انہوں نے یہ میسیج پی ٹی آئی کو کنوے کیا اس طرح ہے کہ پی ٹی آئی سے ان کی ملاقات تمام لوگوں سے بند ہیں صرف لاہر کو اجازت ہے ملنے کی وہ بھی کوٹ کے آرڈر سے اس لی کیونکہ صرف مجھے اجازت ملی یا ان کے بیٹے کو اجازت ملی تو انہوں نے میرے ذریعے یہ کہا ہے کہ آپ یہ میسیج دے دیں کہ میں فردر ان کے ساتھ چلنے سے کاسر ملک محمد ریاس میں ان کا فیملی لوئر ہوں گی پندرہ سال سے ان کا لوئر ہوں نے ہم لاہور بیس تو یہاں اسلامباد ہائی کوٹ میں جو آپ نے پیٹیشن دائر کی اس میں کیا پریئے کی ہے اس میں ہماری پریئے یہ تھی کہ جو تھری ایم پیو ہے اس میں جو ڈیٹینشن کی گئی ہے اس وقت یہ اسلامباد میں ڈیٹین کیا گیا تو جس وقت اکرنس ہوئی تو جب شید اکبال شیمہ صاحب اسلامباد میں موجود ہی نہیں تھے وہ اس وقت اپنے گھر میں لاہور میں موجود تھے انہوں نے کوئی بھی بات کی تو کبھی توڑ پھوڑ کی اپنے اپکار کنان کو کسی چیز کے لیے کبھی نیگٹیو انسٹیگیٹ نہیں کیا بس یہی بات مجھے جماعت تک بھی کنوے کرنی ہے ملک تک کنوے کرنی ہے آپ میڈیا فرمیں میں آپ کا انتائی ممنون ہوں کہ میری بات چیما صاحب کی بات